جنایا گیا مر اس کے باوجود بھی ان کو آج بلایا گیا ہے حریشن کمپنی کا جو الیگیشنز ہیں ریفرنس کے اندر کہ حریش کو کانٹریکٹ دیا گیا اور وارٹر سپلائی سکیم کا اور انہوں نے کہتے ہیں کچھ پیسے دیئے جو کہ ایک روائل ایکشنج 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 تھا جس کا آسیر زرداری صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس کے اندر بھی کوئی الیگیشن نہیں ہے زرداری صاحب کے اوپر اس کے باوجود بھی نیب نے آج ان کو سمن کیا جس پر وہ آج پیش ہوئے اور اپنا موقع بیان کیا دوسرا جو کیس جس کے اندر کال اپ نوٹس تھا وہ تھا کہتے ہیں اپنا جے بی اوپل دو ٹوینٹی فائیف یہ ایک زمین ہے کراچی کے اندر آواری ہوتل کے پیچھے جو کہ زرداری گروپ پی وی ٹی وی ٹی لیمیٹڈ اس کے مالک ہیں ان کی بحریہ کے ساتھ ایک کنسٹرکشن ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بحریہ اس کو کنسٹرکٹ کرے گا اور جو منافع ہوگا وہ شیئر کیا جائے گا اور جو پلوٹ کی قیمت بھی ہے وہ بھی بحریہ دے گی اس یہ ایک سیول ایگریمنٹ ہے سیول ٹرانزیکشن ہے اس میں کوئی میس جوز آف آتھاریٹی نہیں ہے کوئی اس میں نیشنل ایکس چیکر کا لاس نہیں ہے ایک کنٹرکٹ ہے بیٹھن ٹو پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز اور جس کے بارے میں کہ کہتے ہیں یہ کہ کال اپ نوٹیس ایشو کیا گیا جہاں تک زرداری گروپ بی بی ٹی کا لیمیٹڈ کا تعلق ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ خالی شیئر ہولڈر ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر بھی نہیں ہیں وہ پہلے ڈائریکٹر تھے جب وہ پریزنٹ آف پاکستان بنے سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ایٹ کے اندر تو وہ ڈائریکٹر بھی نہیں رہے تھے پہلی بات تو وہ ڈائریکٹر نہیں نہ ان کا ڈے ٹو ڈے افیرز اور بزنس میں حصہ نہیں تھا دو ہزار گیارہ کا یہ اگریمنٹ ہے اس وقت یہ پریزنٹ آف پاکستان تھے اس کے علاوہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک سیویل اگریمنٹ ہے بیٹھن ٹو پرائیوٹ پارٹیز اور نیپ کا اس کے اندر جورجکشن اور کہتے ہیں نہیں بنتی ہے اور نیپ کا جو قانون ہے سیکشن نائن آف دی نیپ آرڈیننس وہ بھی اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی آج ان کو بلایا گیا اور وہ حاضر ہوئے دیسرا کیس ہے ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو کہ زین ملک اور مشتاق کے نام ہے جو کہ بحریہ کے بحریہ کوالوں کا ہے اور یہ زین اور یہ پیسے جو ہیں اکاؤنٹ ہوئے فیک اکاؤنٹ تھے وہ کہتے ہیں پیسے گائے اس کا بھی زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ زرداری صاحب نے کوئی چیک سائنگ کیا نہ اُن فیک اکاؤنٹ سے زرداری صاحب کا تعلق ہے اس کے باوجود بھی آج ان کو اس کیس میں بلایا گیا اور اس کے وہ بتایا گیا ہے ایک اور جو کہہ کہتے ہیں کال اپ موٹس ہے جو جو کہتے ہیں پارک لین کیس پارک لین اور پارتھنن کے اندر پارک لین کے اندر بھی زرداری صاحب ڈریکٹر نہیں ہے خالی پارک لین پی وی ٹی لیمیٹڈ بہت ایٹی نائن کے اندر خریدی گئی تھی عشوانی صاحب سے اس کے بہت سارے شیئرولڈرز ہیں بہت سارے ڈریکٹرز ہیں آسف صاحب اس کے اندر زرداری صاحب اس کے اندر نہ ڈریکٹر ہیں نہ شیئرولڈر ہیں اس پارک لین پارک لین نے اپنی پروپرٹی موڈگیج کی اور پارتھنن نے اس کو اس کے عوض لون لیا بینک سے اور بینک سے جو لون لیا ون پوائنٹ فائی بلین وہ ڈریکٹرز کر رہے تھے جس کے اندر کہتے ہیں زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے نہ زرداری صاحب کو یہ پتہ تھا کہ یہ لون لیا گیا ہے اور ان کی پروپرٹی جس کے وہ مالک ہیں بغیر ان کو بتلائی کی ہوئے بغیر انفرمیشن دی ہوئے جو ڈریکٹرز تھے پارک لین کے باہر کے ڈریکٹرز جن کا زرداری صاحب سے خالی کیا کہتے ہیں بزنس کا ریلیشنشپ تھا انہوں نے اس پروپرٹی کو موڈگیج کر دیا جب جی آئی ٹی کے اندر آصف صاحب کو بڑایا گیا تو جی آئی ٹی میں یہ پتہ چلا کہ یہ پروپرٹی موڈگیج کی گئی ہے پارک لین کی اور پارک لین نے اس کے لون لیا ہے پارک لین کا آصف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے وہ ڈریکٹرز ہیں نہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں مر اس کے باوجود بھی ان کو بلائی گیا جب یہ پتہ چلا تو آصف صاحب نے جو ڈریکٹرز جنہوں نے یہ لون لیا جو موڈگیج کی پروپرٹی ان کے خلاف ہائی کورٹ کراچی سندھ کے اندر سیویل سوٹ بھی فائل کیا ہوا ہے فور کینسلیشن آف جوئنٹ وینجر ایگریمنٹ جو کہ پارک لین اور پارتنین کے درمیان ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کیس کے اندر بھی آصف صاحب کا ڈریکٹلی انوال نہیں ہے مر اس کے باوجود بھی ان کو بلائی جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے سوال نامہ تو کوئی نہیں دیا گیا مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو ایک تو شاید کال آپ نوٹیسیز دیئے ہیں یا بھیجے جائیں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے اس کے مطابق ہم جو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس پر ہم عمل کریں گے فروغ کچنائک صاحب جس طرح آپ نے کراچی کی بات کی اور اس میں زین ملک کا نام آیا ہے یا باقی تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہریہ ٹاؤن لاہور میں پیپس پائٹی کا آفیس اور جو مبینہ طور پر لگائے گئے کہ جی بہریہ ٹاؤن کراچی سکینڈل جو سپریم کورٹ میں بھی چلا کہ ایک لینڈ مافیا کے ساتھ جو تلق ہے اس کی وجہ سے پیپس پائٹی کو مجموعی طور پر فیدہ ہو رہا ہے نقصان دیکھیں جہاں تک الزام لگانے کا تعلق ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے مگر الزام کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ کہتے ہیں یہ کہنا چاہیے کہ مشکلات ہیں کہ ایک مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے کافی وقت لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے انسان کو بدنام کرنا بہت آسان ہوتا ہے مر جب فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ اس آدمی کے قوٹل ہو گئی ہے جلجے بھی الزامات لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی کی کہتے ہیں مدد سے ہم اس کے اندر خوش شروع ہوں گے اور سب تمام کہتے ہیں مقدمات میں ہم کہتے ہیں اگر مقدمہ فائل کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک ایک ہی ریفرنس فائل کیا گیا ہے عاصف صاحب زرداری صاحب کے خلاف جو کہ بینکنگ کوٹ میں ایف آئی آر تھی وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کوٹ ایکاؤنٹی بلیٹی کوٹ میں آیا ہے اور اس کے اندر بھی زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں ہے کچھ نہیں ہے خالی ایلیگیشن ہے کہ فیک اکاؤنٹ سے تین کرو روپے ان کے زرداری گروپ پی بی ٹی لیمیٹیڈ میں آیا ہے اور وہ ایک بزنس ریلیشنشپ تھی آپ کو معلوم ہے کہ گنے کا کاشکار کرتے ہیں وہ گنے کی مل کو سپلائی کرتے ہیں اپنا گنہ اور اگر انہوں نے مل مالکہ نے کسی بھی اکاؤنٹ سے دیا ہو پیسہ تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو جو پیسہ تین کرو روپ آیا ان کے اکاؤنٹ کے اندر زرداری گروپ کے اندر کیا کہتے ہیں وہ بھی اس وقت عاصف صاحب ڈے ٹو ڈے بزنس نہیں کر رہے تھے مگر آیا تو اگر وہ گنے کی کاش کا جو گنے کی کاش کر کے جو گنہ سپلائی کیا گیا شوگر ملز کو وہ دیا گیا اگر شوگر ملز کے مالکہ نے کس اکاؤنٹ سے پیسے دیے اس میں جو جو کاشکار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ کس اکاؤنٹ سے دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کوئی کیا کہتے ہیں ہم زرداری گروپ پی بی ٹی لیمیٹیڈ کی وہ پیسہ لینے کی کوئی منسریہ نہیں ہے کوئی کرمل انٹینٹ نہیں ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیس نہیں بنتا اور ابھی تک ہمیں ریفرنس کی کاپی نہیں دی گئی ہے جب کاغذات ہمیں ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے قانون کے مطابق ہم اس کو دیکھیں کوئی سوال نامہ آج دیا گیا ہے آج کوئی سوال نامہ آج کوئی سوال نامہ لیے بلاول بھٹو صاحب کا تو بلکل ہی کوئی رول نہیں ہے کہہ کہتے ہیں جب یہ دوہزار گیارہ میں آپ کو علم ہے بلاول بھٹو صاحب اپنی پڑھائی میں مشکول تھے ملک سے باہر تھے اور ان کا تو بزنس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اگر وہ شیئر ہولڈر ہیں تو شیئر ہولڈر کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جگر وہ بزنس میں حصہ نہیں لیتا ہے تو اس کو کیسے آپ مرد الزام دے سکتے ہیں اور وہ بھی غلط میں سمجھتا ہوں چیئرمن بلاول بھٹو صاحب بلکل انوسینٹ ہیں اور ان کے اوپر غلط طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کو نوٹیسز دی جا رہے ہیں